ہجاب کے احکامات آئے خواتین کو اللہ نے ہجاب کا جو حکم دیا میری بہنیں میں بہت لوگوں کو بہت بار بولا ہوں بیانوں میں بول رہا ہوں پھر ایک بار میرے بھائیوں اور بہنوں کے لئے دورانا چاہتا ہوں کہ خوران میں ہجاب کا مسئلہ بہت سخت مسئلہ ہے آپ اندازہ کرو میری بہنوں خوران کیا آیت اللہ کی طرف سے لے کے آیا ہے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ احضاب کے آیت نمبر 69 میں کہتے ہیں اعوذ باللہ من شطان رجیم یا ایوہن نبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خلی ازواج کا کہہ دیجئے آپ اپنی بیویوں سے و بناتی کا اور اپنی بیٹیوں سے و نسائل مومنین اور مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے یدنینا علیہنہ جلابی بہنہ کہ یہ لوگ اپنے آپ کو سر سے پاؤں تک ڈھانکی رکھیں تاکہ ان کو عزت سے پہچھانا جائے اور ان کے ساتھ کوئی غیر غلط روائے سے پیش نہ آئے اس آیت میں تھوڑا سا آپ لوگ غور کریں تو محسوس ہوگا کہ یہ آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اللہ کے نبی کو حکم دیا جا رہا ہے یا ایوہن نبی خلی ازواج کا اپنی بیویوں سے آپ کہیے اور اپنی بیٹیوں سے کہیے کہ ہجاب کریں کس سے ہجاب کریں اللہ کے نبی کی بیویوں اور بیٹیوں کو کون سے مرد آدمیوں سے ہجاب کرنے کا حکم آیا صحابہ میں ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے ہی ایمان والوں سے ہجاب کروایا گیا آج آپ لوگ جب کزنس میں آپس میں ملتے جھلتے ہیں تو آپ بولتے ہیں میری بہنیں بھائی خلیری بہنیں بھائی مس cit فیری بہنیں بھائی میں ساتھ سونچتا بھی نہیں اس کے بارے میں اسلام آپ سونچے تو ہجاب کرو نہیں بولا حکم دیا آپ سوچو کہ آپ کا ایمان ابو بکر اور عمر والا ایمان ہے ان ایمان والوں سے کہا گیا کہ اے نبی آپ کی بیویوں اور بیٹیوں سے کہیے کہ ہجاب کریں اس کی حدث آیت کے حکم کی کیا ہے اس کے بعد کہا گیا وہاں نسائل مومنین اور مسلمان عورتوں سے کہیے ہجاب کریں مسلمان عورتوں کو نبی سے ہجاب کروایا گیا تو باقی کن بج گیا اس کے بعد اب آپ کا ممیرہ بھائی کیا خلیرہ بھائی کیا وقت کے رسول کے سامنے اگر تم لوگ آؤ گی آئندہ تو ہجاب کر کے آؤ گی میری بہنوں ہجاب کو آپ لوگ آسان مت لو یہ بڑا سخت مسئلہ ہے خیامت کے دن آپ لوگ بہت پریشان ہو جائیں گے اگر بے ہجابی رہیں گی اور وہ ڈیکوریشن والے برخے جس میں پورے ایمرویڈری کے کام ہوتے ہیں شاید شیطان آپ کو مطمئن کر رہا ہے کہ یہ ہم پہن کے برخہ پہن لیے ہجاب کا معنی ہے جو بھی آپ چیز پہنتے ہیں کپڑے کی اس کو ایسے کپڑے سے ڈھانک نہ جس میں کوئی خوشنمائی نہ ہو ڈیکوریشن نہ ہو سورہ نور سورہ نمبر اکتیس میں اللہ نے کہا کہ مومن عورتوں سے کہیے کہ وہ نگاہوں کو نیچی رکھیں شرمگاہوں کی حفاظت کریں اپنے چھاتوں کو ڈھانکی رکھیں اور جو کچھ خوبصورت چیز ہے اپنے جسم پر یعنی پودر لگائی ہے نوز پیس لگائی ہے نیل پولیش لگائی ہے مہندی لگائی ہے ہاتھ یا پاؤں پر ان سب زینت کو ڈھانک کر رکھے اگر عورت مو پر پودر لگا دی تو نخاب کا پہننا اس کے اوپر سنت نفل نہیں ہے فرض ہو گیا خوران کی آیت سے نوز رنگ پہنی ہوئی ہے تو ڈھانکنا فرض ہے اس پر نیل پولیش لگائی ہوئی ہے تو گلفز پہننا فرض ہے اس کے اوپر پیر پہ کوئی مہندی لگائی ہے تو ساکس کا پہننا فرض ہے اس کے اوپر ہجاب بڑا سخت معاملہ ہے آپ لوگ اس کو سمجھو میری پیاری بہنو اتنی صیرت سننے کے بعد اب آپ لوگ اپنا رول موڈل یقیناً آپ لوگوں کے دلوں میں نبی اور نبی کے بیویوں سے محبت ہے اس کو ظاہر کرو دنیا کے سامنے اعلان کر کے ظاہر کرو کہ اصل رول موڈل جس کی جو فالوئنگ ہونی چاہیے وہ یہ آوارہ عورتیں نہیں ہیں جو جہنم میں جھونکے جانے والی ہیں بلکہ ہماری ماں خدیجت القبرہ رضی اللہ عنہ اور بیوی آئیشہ رضی اللہ عنہ جیسی عورتیں ہیں انشاءاللہ یہ احکام